دوستو پاکستان کے تین بار رہ چکے وزیر اعظم نواز شریف نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان نے بابر کروس مزائل امریکہ کے ایک ٹومہاک کروس مزائل کی ریورس انجینرنگ کر کے بنایا ہے جو کہ نوے کی دہائی میں امریکہ نے افغانستان پر چلائے تھے لیکن ان میں سے ایک فیل ہوا اور بلوچستان میں گیرا جسے ہم نے حاصل کر کے ریورس انجینرنگ کر کے بابر کروس مزائل بنایا ہے گائز سیاست پر بات کرنا ابابیل کی ڈومین میں نہیں ہے لیکن چونکہ اب کروس مزائل کی بات آئی ہے تو ہماری کوشش ہے کہ اس پر سارے حقائق آپ کے سامنے رکھے جائیں سو ویڈاوٹ رویسٹنگ انی ٹائم لیٹس بگین الکائدہ نے سات اگست انیس سو اٹھانوے کو کینیا اور تنزانیا میں امریکن امبیسیز پر حملے کیے جس کے جواب میں امریکہ نے الکائدہ کے ٹھکانوں پر حملہ کرنے کا پلان بنایا اس آپریشن کا نام آپریشن انفنیٹ ریچ تھا اور اس آپریشن کے تحت الکائدہ کے افغانستان کے خوست کے علاقے میں موجود ٹریننگ کیمپ اور سوڈان میں موجود الکائدہ کی مدد کرنے والی الشیفہ فارماسوٹیکل فیکٹری پر اٹیک کرنا تھا افغانستان کے کیمپ پر حملہ کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ پاکستان تھا کیونکہ امریکہ کے پاس نہ تو کوئی سیوٹیبل بیس تھی اور نہ ہی بومبرز اور ہیلیکاپٹرز کے لیے پاکستانی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت تھی اور ایسے میں امریکن ایڈمنسٹریشنز کو آپریشن ایگل کلا ریپیٹ ہونے کا خطرہ بھی درپیش تھا جو کہ ایران میں بری طرح فیل ہو گیا تھا آپریشن ایگل کلا کے فیلئر کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایریبین سی میں رہتے ہوئے نیوی شپس اور سب میرین سے افغانستان پر ٹومہاک کروز مزائل فائر کیے جائیں لیکن اس کے لیے بھی برحال پاکستانی ائر سپیس ہی استعمال ہونا تھی اور مزائل بلوچستان کی فضاء سے گزرنے تھے پلیننگ ٹیبل پر موجود وائس چیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل جوزف نے کہا کہ یہ مزائل پاکستان کی جس ائر سپیس سے گزرے گا وہاں ممکنہ طور پر پاکستان نیکلر ویپن سائٹ ہے یویس اوفیشلز کو ڈر تھا کہ اگر پاکستان کو آگاہ نہ کیا گیا تو پاکستان اسے بھارتی اٹیک سمجھ کر مزائل کو تباہ کر دے گا اور اگر پاکستان کو آگاہ کر دیا گیا کہ ہم خوست کیمپ پر اٹیک کرنے والے ہیں تو یہ خطرہ بھی موجود تھا کہ پاکستان کی آئی ایس آئی طالبان یا القاعدہ کو پہلے ہی سے الٹ کر دے گی سو فیصلہ کیا گیا کہ حملہ کرنے سے دس منٹ پہلے پاکستان کو آگاہ کیا جائے گا اور ایسا ہی کیا گیا اس مقصد کے لیے ایریبین سی میں چار یو ایس نیوی شپس اور یو ایس ایس کولومبیا سم میرین موجود تھی اور ان کی موجودگی کا پاک نیوی کو پتا چل گیا تھا پاک نیوی نے پاکستان گورنمنٹ کو آگاہ بھی کر دیا تھا امریکہ نے 20 اگست 1998 کو 60 سے 75 ٹومہاک کروس مزائل افغانستان کی خوست ریجن میں داغے جن میں خوست کیمپ، البدر کیمپ، سپورٹ کیمپ، بیس کیمپ اور بھی بہت سے ٹریننگ کیمپ پر یہ مزائل داغے گئے امریکہ نے خوست کے کیمپ پر حملہ اس لیے کیا تھا کہ امریکہ کو اسامہ بن لادن کی ان کیمپ میں ہونے والی میٹنگ کا پتا چل گیا تھا سٹیو کال رپورٹس کے مطابق امریکہ کے مزائل داغنے کے کچھ گھنٹے پہلے ہی اسامہ الیٹ ہو گئے تھے اور میٹنگ کینسل کرنے کے بعد یہاں سے چلے گئے تھے اور زیادہ تر کیمپ خالی کروا لیے گئے تھے کہا یہ جاتا ہے کہ مبینہ طور پر آئی ایس آئی کے ڈریکٹر حمید گل نے طالبان کو اس مزائل سٹریکس کے بارے میں ایڈوانس میں بتا دیا تھا اسامہ بن لادن کا بھی کہنا تھا کہ انہیں پاکستان کی طرف سے پہلے ہی انفارم کر دیا گیا تھا سیمن ریو کا کہنا تھا کہ پاکستانی انٹیلیجنس نے اسامہ کو اگاہ کیا تھا کہ امریکہ اس کا فون ٹریک کر رہا ہے سو اسامہ نے فوری طور پر فون آف کیا اور خوست سے میٹنگ کینسل کر کے چلے گئے دوستو امریکہ نے جتنے مزائل افغانستان پر دا گئے تھے ان میں سے دو ایسے مزائل بھی تھے جو اپنے ٹارگٹ پر ہٹ نہیں ہوئے اور پہلے ہی گر گئے تھے ان میں سے ایک مزائل افغانستان میں طالبان کے ہاتھ لگا تھا جس کی خبر سنتے ہی چین نے اپنے آفیشلز خوست میں بھیجے تاکہ اس مزائل کی جانچ پر تال کر سکیں اور اسے طالبانوں سے خرید سکیں دوسرا مزائل بلوچستان میں خاران ڈیزرٹ میں گرا تھا جو کہ پاکستان سٹریٹیجک فورسز نے اپنی تحویل میں لے لیا 28 اگست 1998 کی واشنگٹن پوسٹ کے پاکستانی سورسز کے مطابق یہ مزائل حیران کن طور پر ڈیٹونیٹ نہیں ہوا تھا کیونکہ اس کا آرمنگ میکانیزم ٹارگٹ پر پہنچنے سے کچھ منٹ پہلے ہی ایکٹیو ہوتا ہے انلوک کر سکتا ہے جو کہ پاکستانی مزائل پروگرام کو آگے بڑھائے گا پھر امریکہ کے آفیشلز نے بھی بتایا کہ پاکستان کے سیویلین اور ملٹری مزائل پروگرامز ایکسپرٹ ٹومہاک مزائل کے گائیڈنس سسٹم آن بورڈ کمپیوٹر اور پرپلوجن سسٹم پر چانچ پرتال کر رہے ہیں واشنگٹن پوسٹ کے مطابق ایک پاکستانی آفیشل نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر کہا تھا کہ یہ مسائل پاکستان کے لیے ایک جیک پوٹ ہے جس میں سیٹلیٹ گلوبل پوزیشننگ سسٹم اور دوسری ٹیکنالوجیکل امپروومنٹس جو اس مزائل میں کی گئی تھی شامل ہیں اسی آفیشل نے بتایا کہ ہمارے پاس ایسے ماہرین موجود ہیں جو یقینی طور پر ریورس انجنرنگ کر کے ایک نمائی کام کا مظاہرہ کریں گے لیکن دوسری طرف ریٹائرڈ لیفٹرینٹ جنرل تھومس کا کہنا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کروز مزائل گرا ہو اور اس کا کوئی حصہ سلامت بچا ہو ان کا کہنا تھا کہ کروز مزائل بہت نازک ہوتے ہیں یہ وارڈر فورڈ کرسٹل گلاس کی طرح ہوتے ہیں جنہیں پھینکا جائے تو ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں اوورال اس وقت تک امریکہ کو ڈاؤٹ تھا کہ پاکستان کے ہاتھ یہ مزائل ایسی حالت میں نہیں لگا ہوگا کہ اس پر تحقیق کی جا سکے لیکن اس واقعے کے تقریبا سات سال بعد پاکستان اپنے سب سے پہلے کروز مزائل کا تجربہ کرتا ہے اور یہ تجربہ کامیاب ہو جاتا ہے یعنی اس سے پہلے پاکستان کے پاس کروز مزائل نہیں تھا اور اس بابر مزائل کی حیرانکون حد تک خصوصیات ٹومہاک سے ملتی ہیں جیسا کہ بابر کا انجن بھی ٹربو فین ہے اور ٹومہاک کا بھی دونوں مزائل سالڈ فیول راکٹ بوسٹر ہیں دونوں میزلز میں جی پی ایس انرشل سسٹم اور ٹیرکم گائیڈنس سسٹم یوز ہو رہا ہے یہاں تک کہ ٹومہاک کی میکسیمم سپیڈ 890 کلومیٹر پر آر ہے جبکہ بابر کروز مزائل کی آلموسٹ اتنی ہی یعنی 886 کلومیٹر پر آر ہے آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاتے ہیں کہ 2004 میں چین نے سی جے ٹین مزائل کا تجربہ کیا تھا اور اس مزائل کی خصوصیات بھی ٹومہاک مزائل سے ملتی ہیں اور امریکہ کا اس مزائل کے بارے میں بھی دعویٰ تھا کہ چین نے اس میں کے ایچ فیفٹی فائیو اور ٹومہاک مزائل کی ٹکنالوجی یوز کی ہے یعنی 1998 کے واقعے کے چھ سال بعد چین نے مزائل تجربہ کیا جس کی خصوصیات ٹومہاک سے ملتی ہیں اور چین کے تجربہ کرنے کے ایک سال بعد پاکستان نے بابر کروز مزائل کا تجربہ کیا جس کی خصوصیات چائنہ کی نسبت کچھ زیادہ ملتی ہیں تو یہ بات تو کہی جا سکتی ہے کہ کسی حد تک ٹومہاک مزائل سے کچھ نہ کچھ حاصل ضرور کیا گیا ہوگا لیکن یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ بلوچستان میں گرنے والے مزائل سے حاصل کیا گیا ہو کیونکہ نواز شریف کے بیان کے بعد ڈاکٹر سمر مبارک مند نے اختلاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں جو مزائل ملا تھا وہ کئی پیسز میں تھا اور مزائل کے یہ ٹکڑے یوزلس تھے تو ہم ان چھوٹے اور بیکار ٹکڑوں پر کیا سرج کرتے دوستو اگر مزائل صحیح حالت میں بھی ملتا اور ڈاکٹر سمر مبارک مند کی جگہ کوئی اور سائنٹسٹ بھی ہوتا تو جواب یہی ہونا چاہیے تھا جو کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کیونکہ یہ چیزیں اعتراف کرنے والی نہیں ہوتی ہر ملک اپنے ڈیفینس کی خاطر کسی بھی حد تک جا سکتا ہے کبھی کوئی ملک کسی دوسرے ملک کے مزائل کے ڈزین چراتا ہے کبھی نیوکلر سیکریٹس چراتا ہے لیکن کبھی کوئی اعتراف نہیں کرتا سوویت یونین نے امریکہ کے اٹامک بومب کے سیکریٹس چرائے تھے کیا اس نے کبھی اعتراف کیا کہ ہم نے چرائے ہیں وہ یہی کہتے رہے کہ ہم نے خود بنائے ہیں ٹومہ ہک تو پھر بھی خود پاکستان میں گرا تھا میں ذاتی طور پر اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان نے کسی حد تک ٹومہ ہک مزائل کی ٹیکنالوجی یوز کی ہے اور اس میں کچھ برا بھی نہیں ہے لیکن میرے اور آپ کے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا فرق تب پڑے گا اور نقصان تب ہوگا جب ملک کا تین بار رہ چکا وزیر آزم یہ بات کہے گا کہ ہم نے ٹومہ ہک کی ریورس انجینرنگ کی ہے نواز شریف صاحب کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے صرف نواز شریف ہی نہیں کچھ جرنیلز بھی ایسے ہیں جو ریٹائیڈ ہوتے ہی کئی ایسی باتوں کا اعتراف کرنے لگتے ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے جیسا کہ آئی ایس آئی کے سابق چیف اسد دورانی جنہوں نے پاکستان میلٹری کوڈ آف کنڈکٹ کے خلاف ورزی کرتے ہوئے بھارت کے روہ کے چیف ایس دولت کے ساتھ مل کر کتاب لکھی اور کچھ ایسی چیزوں کا اعتراف کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا برحال اسد دورانی پر پاک آرمی کی طرف سے ابھی کاروائی چل رہی ہے اور ان کے پینشن اور علاؤنس وغیرہ بند کر دیے گئے ہیں امید ہے نواز شریف کے اس بیان پر بھی ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی دوستو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا باقی میں بابر کروز مزیل پر ایک تفصیلی ویڈیو بنات زکا ہوں کہ یہ کام کیسے کرتا ہے اور اس کی خصوصیات کیا ہیں آپ ضرور دیکھئے گا اب تک کے لئے اتنا ہی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ ملتا ہوں ملتا ہوں